چلو تو ابھی ہم ریویزن کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا سکھا تھا تو پہلے تو آپ اس ویڈیو کو پوز کرو اور ابھی سوچو کہ میں نے کیا بتایا تھا اور آپ نے کیا سکھا تھا ان چیزوں کو ریوائز کرو ابھی اس کو پوز کرو اور ریوائز کرو ہاں تو اب آپ نے کر لیا اب میں ریویزن کرواتا ہوں کہ ہم نے کیا سکھا تھا ہم نے پہلے تو اس کی پریباسہ سکھی تھی دیفینیشن کی بزنس ایک ایک ایکٹیویٹی ہے مطلب کہ ایسی ایکٹیوٹی جس کا موٹیو کچھ ارن کرنا ہو کچھ کمانا ہو پیسے کمانا ہو اور ایکونومک ایکٹیوٹی ہے اور جس کا موٹیو ہوتا ہے پیسہ کمانا اور جو کی ریگولر ہوتی ہے ایک دن نہیں ہوتی ہے جسے ہم نے کبھی فون بیچا ہوگا وہ لکس پر تو ہم نے بیچا ہم نے پیسے کمانے کا موٹیو تھا ایکونومک ایکٹیوٹی تھی لیکن وہ بزنس نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دن ہوئی تھی بیزنس وہ ہے جو ریگلر لی ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیزنس جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو مارکیٹ کے اندر کوئی چیز گیپ فائنڈ کرنا ہوتا ہے کوئی نیڈ مارکیٹ کی سمجھنی ہوتی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ پروڈکٹ یا سرویس بنانی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو دکھانی ہوتی ہے بتانی ہوتی ہے جس سے وہ پروڈکٹ سرویس خریدے اور ہمارا بیزنس سٹارٹ ہو اب اس کے اندر ہم کو جب بھی آئیڈیا آ جائے تو آئیڈیا آنے کے بعد اس پر ایکسپیرمنٹ کرنے ہوتے ہیں اس میں بہت سارا کام ہوتا ہے ریسرچ کرنا ہوتا ہے ہم کو دیرے رکھنا پڑتا ہے پیشنس رکھنا پڑتا ہے اس طریقے سے اور رسک بھی بیزنس میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہم کو کچھ لگانا بھی ہوتا ہے نہیں بھی کچھ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہم نے سکھی اور لاش میں ہم نے سکھی کہا تھا کہ ہر ایک چیز سیل ہوتی ہے ہم کو جب بھی کچھ چیز کا پیسہ ملتا ہے تو اس میں ہم کو کچھ نہ کچھ سیل کرنا ہوتا کوئی ٹائم کوئی پیسہ کوئی خود کو سیل کرتا ہے کوئی سرویس سیل کرتا ہے کوئی پروڈکٹ سیل کرتا ہے تو ہر ایک چیز سیل ہے سیل سے